ہمارے ملک کے نئے ہیں ہمارے دیش کے نئے ہیں تمام دیش واسیوں کے نئے ہیں اور جو تمام حاضرین ہمارے ساتھ میں حاضر ہیں ان کے نئے دعا خیر کی جائے گی جن جن حضرات نے ہمارے ساتھ میں تعاون کیا ہے جن جن حضرات نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس کافلے کے اندر اس یاترہ کے اندر ان تمام لوگوں کے نئے دعا خیر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے ہمارے دیش کو دچمنوں کی بدنظر سے حفاظت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کو روزگار عطا فرمائے جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے ان کے گھروں میں سکون عطا فرمائے یہ تمام حضراج فکرہ ملنگ مستان جو لوگ ہیں یہی دعا خیر کرتے ہوئے حضور سرکار خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور یہ اپنی چھڑیاں نشان پیش کر کے ایک درم نرپیشتہ کی مثال قائم کریں گے سسکرائب کیجئے حضر الرحمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ہلو اینڈ ملکم دوستو میں حضر الرحمہ چینل دوستو میں اس وقت موجود ہوں دل میں اور جو مستان ملنگ لوگ حضور خواجہ غریبنا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیدل جاتے ہیں ان مستان ملنگوں کے ساتھ میں میں بھی عجمیر شریف جا رہا ہوں دوستو تمام مستان ملنگ لوگ حضور خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف میں رکے ہوئے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں تمام مستان ملنگ لوگ حضرت خواجہ قدب الدین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کی طرف جائیں گے دوستو آپ منظر دیکھ سکتے ہیں حضور خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے درگاہ شریف کے بالکل ہی قریب کا یہ منظر ہے تمام لوگ محبو الہی خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف سے آگے کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت منظر ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو کے ذریعے سے یہ حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کا یہ گیٹ ہے اور گیٹ کے بلکل ہی قریب کا یہ منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم حضرت سیدیہ محبوب الہی نظام الدین علیہ دہلیبی سے کافلے چلنے کے لئے تیار ہیں مار چنی کے لئے اور جتنے بھی کافلے ہیں سب نمبر پہ اپنے اپنے نمبر پہ لگ چکے ہیں اور یہاں سے مار چنی کے لئے روانہ ہوں گے انشاءاللہ اور رحمان ہم جتنے بھی چھڑی والے جا رہے ہیں اس بھارت کے لئے قومی اکتہ کے لئے دعائیں خیر کرتے ہیں مالک ہمارے سب کے اکلاس محبت بنائے رکھے ہم سب کی دعا خبول عطا فرمائے جس نے دعا کرنے کو کہا خواجہ ان کی دعا خبول عطا فرمائے محبوب الہی کے ست کے تو حیل اور خواجہ ختم الدین بختیور کاکی کے ست کے تو حیل سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم لوگ حضور سیدنا سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہیں رات یہاں قیام کیا ہے آپ صبح کے ٹیم میں ہم لوگ یہاں سے تیار ہیں چلنے کے نئے سرکار بابا حضرت خجہ خدب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے نئے تیار ہیں یہاں سے ہم چل کر سیدھے چنی مائی کی بارگاہ میں قیام کریں گے وہاں پر چائے پانی کا ناشتہ ہوگا اس کے بعد میں دو دھائی تین بجے وہاں سے اٹھ کر کے حضرت خواجہ خدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے وہاں چھڑیاں نشان پیش کریں گے اس کے بعد کے اندر وہاں سے رات قیام کرنے کے بعد اندھیریہ موڑ کی طرف روانگی لیں گے اور اندھیریہ موڑ پہ آخری قیام ہوگا آخری پڑاؤ کے بعد میں دعا خیر کی جائے گی ہمارے ملک کے نئے ہمارے دیش کے نئے تمام دیش واسیوں کے نئے اور جو تمام حاضرین ہمارے ساتھ میں حاضر ہیں ان کے نئے دعا خیر کی جائے گی جن جن حضرات نے ہمارے ساتھ میں تعاون کیا ہے جن جن حضرات نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس کافلے کے اندر اس یاترہ کے اندر ان تمام لوگوں کے نئے دعا خیر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے ہمارے دیش کو دجمنوں کی بدنظر سے حفاظت اتا فرمائے جو اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد اتا فرمائے جو بے روزگار اس کو روزگار اتا فرمائے جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے ان کے گھروں میں سکون اتا فرمائے یہ تمام حضراج فکرہ ملنگ مستان جو لوگ ہیں یہ دعا خیر کرتے ہوئے حضور سرکار خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور یہ اپنی چھڑیاں نشان پیش کر کے ایک درم نرپیشتہ کی مثال قائم کریں گے سب سے پہلی تو یہ بات کہہ دوں گی یہ قافلہ ایک صدیوں پرانی رسم ہے جو حضرت خواجہ خودب الدین بختیار غاکی رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی تھی جو سرکار خواجہ کی بارگاہ میں علم لے کے چلے تھے تو اس رسم کو ان فکرہ حضرات نے ہم فکرہ حضرات نے اس کو جاری اور ساری رکھتے ہوئے ساڑھے آٹھ سو سال سے اس رسم کو قائم دائم رکھ رکھا ہے اور اس قافلے کے اندر ہمارے ساتھ کے اندر ہر مذہب ہر قوم ہر دھرم ہر مذہب کا لوگ شامل ہوتا ہے جس کے اندر صدبہونہ ایک تا بھائی چارے کا اور انسانیت کا پیغام دیتے ہوئے ہم لوگ چلتے ہیں کہ تمام لوگ انسان بنے پہلے انسان کے بعد میں مذہب کی بات کریں سب سے پہلے جو ہے یہ پیغام محبت اخلاق بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے اسلام کا سب سے بڑا پیغام بھی یہی ہے کہ تمام لوگوں کو گلے لگائیں کوئی مذہب کی بات نہ کریں جو جس مذہب پہ قائم مذہب پہ رہے اپنے دھرم کے حساب سے اپنے دھرم کے اوپر چلے وہ تمام لوگ ہمارے دیش کے ایک ایک ہو کر رہے اخلاق کے ساتھ میں رہے محبت کے ساتھ میں رہے اس قافلے کے اندر زیادہ تر لوگ زیادہ تر ہردوار سے آئے ہوئے ہیں ہردوار جو دیوتاؤں کی سرزمین کہلاتی ہے جہاں ہرکی پوڑی ہے جہاں پر سب سے بڑا کم کا اسنان ہوتا ہے اس جگہ سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ میں ایک مستان ایک ملنگ ایسے بھی ہیں جو سرکار کی خواجہ خواجگان کی باہرگاہ میں ہرکی پوڑی سے گنگا جل لے کے آئے ہیں جو خواجہ کی باہرگاہ میں پیش کریں گے اور سرکار کی چوکٹ کو وہاں پر غسل دیا جائے گا ہردوار سے انگریزی تاریخ کے حساب سے اس بار جو بیس تاریخ دسمبر جو پڑی تھی اس تاریخ کو وہاں سے کافلہ جو اردو کی جمادی الاخیر کی چھے تاریخ ہوتی ہے اس کی دن روانہ ہوئے تھے صبح دس بجے سرکار صحابیر پاک کی بارگاہ سے وہاں سے نکل کر ہم لوگ جو ہیں سرکار حضور شمشدین ترک پانیپتی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہاں پر ان کے عرص کو کام انجام دیا اس کے بعد میں وہاں سے سفر کرتے ہوئے سرکار دہلی میں حاضر ہوئے یہاں پر حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی کی درگاہ سے وہاں سے کافلہ شروع ہوا وہاں سے نکل کر جامعہ مزید گیٹ نمبر ایک ماہی صاحبہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہاں دو دن قیام کیا وہاں سے کل ہم لوگ روانہ ہو کر کافلے کے روپ کے اندر بارگاہ محبوب الہی میں حاضر ہوئے یہاں پر رات قیام کیا اب یہاں سے کافلہ چلنے گنی تیار سرکار خواجہ قدبدین بختیار کاکی کی اور کوش کرنے کے لیے تمام ملنگ مستان جو لوگ ہیں وہ حاضر ہیں اور تمام بیچینی کے ساتھ میں ایک امنگ ایک دل کے اندر ایک جوش ہوتا ہے اس کافلے کے اندر جو مذہب کا لوگ ہوتا ہے جو بھی لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ میں ان میں ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ حضور خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں حاضری دیں اور عقیدت کے ساتھ میں اس بارگاہ کے اندر سر جھکا کے اپنی جو منت ہیں جو لوگ نے ان سے دعاوں کے لیے کہا ہے جو خیر کے لیے کہا ہے وہ دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو مشکلات کو آسان عطا فرمائے شابہ شاندھ پہ انبیاء بھائی پنجتہ چنہر پنجتن کے اغنارہ دری آئی شابہ شاندھ پہ انبیاء کرمہ مرتجا بھائی پنجتہ شابہ شاندھ پہ انبیاء بھائی پنجتہ موسیقی دوستو تمام مستان ملنگ حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف سے حضرت خاجہ قدب الدین بقتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کافی خوبصورت منظر ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو کے ذریعے سے تمام مستان ملنگ لوگ حضور محبوب الہی خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف سے خاجہ قدب الدین بکیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام اسطان ملنگ لوگ روٹ کے بلکل ہی قریب میں آگئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کافی خوبصورت منظر ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو کے ذریعے سے تمام لوگ خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف سے حضرت خاجہ قدب الدین بکیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے دوستو تمام لوگ خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف سے حضرت خاجہ قدب الدین بکیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کی طرف جا رہے ہیں ہماری حق فرید موسیقی 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 جو لوگ پیدا چل رہے ہیں وہ لوگ یہاں پر رکیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موسیقی کی گاڑیا ہے ان گاڑیوں میں تمام لوگوں کے سامان ہے جو لوگ پیدا چلے ہیں ان لوگوں کے سامان ہے اور یہاں پر تھوڑی دیر روکیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر رکیں گے کچھ لوگ یہاں پر رکیں گے کچھ لوگ آگے کی طرف رکیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر رکیں گے کچھ لوگ یہاں سے آگے کی طرف رکیں گے اور یہ مستان ملنگوں کی گاڑیا ہے ان گاڑیوں میں جو لوگ پیدا چلے ہیں ان لوگوں کے سامان ہے آپ اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ اس طرف بھی رکے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مستان ملنگوں کا سامان ہے یہاں پر تھوڑی دیر رکیں گے تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر یہاں سے آگے کی طرف جائیں گے دوستو تمام مستان ملنگوں لوگ یہاں پر رکے ہوئے تھے اور ابھی یہاں سے تمام لوگ آگے کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام مستان ملنگوں کی گاڑیاں ہیں ان گاڑیوں میں جو لوگ پیدا چل رہے ہیں ان لوگوں کا سامان ہے ملنگوں کی طرف جا رہے ہیں تمام مستان ملنگ لوگ حضرت خاجہ خودگودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درکا شریف کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تمام مستان ملنگ لوگ حضور مہو الہی خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ کے درکا شریف کے قریب میں پہنچ گئے ہیں تمام لوگ ابھی روٹ کو پار کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو تمام مستان ملنگ لوگ حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ کے درکا شریف میں پہنچ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو تمام مستان ملنگ لوگ حضور مہو الہی خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ کے درکا شریف میں پہنچ گئے ہیں یہ حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا مزار مبارک ہے کافی خوبصورت منظر ہے دوستو حضرت مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہ کے آستان مبارک کا آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ درکا شریف حضور مہو الہی خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا ہے تمام مستان ملنگ لوگ ابھی یہاں پر تھوڑی دیر رکیں گے اور تھوڑی دیر رکنے کے بعد یہاں سے آگے کی طرف جائیں گے دوستو تمام مستان ملنگ لوگ حضور مہو الہی خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ کے درگا شریف سے آگے کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مستان ملنگ لوگ حضرت مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہ کے درگا شریف سے تمام لوگ حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب آپ منظر دیکھ رہے ہیں دوستو یہ حضرت مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہ کے درگا شریف کے بلکل ہی قریب کا یہ منظر ہے تمام لوگ حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے درگا شریف کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کافی خوبصورت منظر ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ روٹ کو پار کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ حضرت مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہ کے درگا شریف سے حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے درگا شریف کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مستان ملنگ لوگ کتوب منار کے قریب میں پہنچ گئے ہیں جو جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں دوستو یہ کتوب منار کے قریب کا یہ منظر ہے تمام لوگ کتوب منار کے قریب میں پہنچ گئے ہیں موسیقی 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 یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں دوستو یہ حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے درگاہ شریف کے قریب کا یہ منظر ہے دوستو تمام لوگ حضور خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے درگاہ شریف کے گیٹ کے بلکل ہی قریب میں پہنچ گئے ہیں یہ حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کا گیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ درگا شریف کے گیٹ کے بلکل ہی قریب میں پہنچ گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کافی خوبصورت منظر ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ حضور خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے درگا شریف میں پہنچ گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے درگا شریف کا منظر دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ حضور خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے درگا شریف میں پہنچ گئے ہیں سبحان اللہ علیہ کے درگا شریف میں پہنچ گئے ہیں سبحان اللہ علیہ کے درگا شریف میں پہنچ گئے ہیں سبحانڈ پہنچ گئے ہیں موسیقی موسیقی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے حضرت خاجہ کھوٹیر بکتیار کھاکی رحمت اللہ علیہ کے درگاہ شریف کا منظر دیکھ سکتے ہیں تمام مستان ملنگ حضور خاجہ کھوٹیر بکتیار کھاکی رحمت اللہ علیہ کے درگاہ شریف میں پہنچ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو کا ذریعہ سے سکتے ہیں ہماری ویڈیو کا سکتے ہیں سبحان اللہ دوستو مستان ملنگ جو مستان ملنگ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیدل جاتے ہیں وہ مستان ملنگ حضور خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے آستان مبارک میں پہنچ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو کے ذریعہ سے جو مستان ملنگ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں پیدل جاتے ہیں مستان ملنگ حضور خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے آستان مبارک میں پہنچ گئے ہیں آپ ہماری ویڈیو کے ذریعہ سے حضور خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کر سکتے ہیں یہ حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو آپ منظر دیکھ سکتے ہیں حضور خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کا یہ منظر ہے تمام لوگ حضور خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف میں پہنچ گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو تمام مستان ملنگ لوگ حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف میں پہنچ گئے ہیں میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسنے ہوگی اور آپ کو ہماری ویڈیو پسنے ہوگی تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے ویڈیو کو بارے میں کچھ بولنا ہے تو کمیٹ ضرور کیجئے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئکنگ دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو اپنے کو اس کی جانکاری پہنچیے آپ تک سب سے پہلے دوستو اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو ضرور کر لیجئے میں وہاں پر بھی کافی اچھی اچھی پوشٹ کرتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں دوستو کسی نیشوپ میں جب تک کے لیے بائی بائی